بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 169 ڈسکس کریں گے موڈیول 169 ہے is about thread pool apis previously ہم نے thread pools کو ڈسکس کیا تھا اور concurrency کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم concurrency کے object کو use کرتے ہیں تو ان objects کی use کرنے کا تو ضروری ہے کیونکہ ہم نے mutual exclusion کو enforce کرنا ہے لیکن جب use کرتے ہیں اس کے بھی جیسے مزید certain constraints آتے ہیں اور ان constraints کے جو overheads ہیں ان کو کم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جن میں سے اس constraints کے overheads کو reduce کرنے کا ایک طریقہ جو ہے that is thread pool تو thread pool ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر process کے پاس ایک thread pool ہوتا ہے اور جو بھی ایک worker کہہ لیں کہ ایک function بنتا ہے worker object بنتا ہے وہ thread pool کے اندر جو بھی threads پڑی ہوئی ان کے ساتھ کسی طرح سے associate ہو جاتا ہے یہ thread pool manage کرنے کے لیے of course کیا چیز استعمال ہوگی ایک certain set of apis use ہوں گے اور یہ set of apis جو use ہوں گے اس کی اب ہم detail جو ہے وہ discuss کرنے لگے ہم یہ apis دیکھتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے api یہ ہے create thread pool work یہ ایک worker object create کرنے کے کام آتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین parameters ہیں pfnw کے جو ہے this is pointer to the callback function یعنی کہ آپ ایک callback function بنائیں گے اپنے program کے اندر اور اس callback function کا جو pointer ہے اس کا جو address ہے وہ آپ نے یہاں پہ specify کرنا یہ callback function جو ہے یہ map ہوگا ultimately onto a worker thread جو کہ process کے پول کے اندر threads ہیں اس پول میں سے جتنی بھی thread ان میں سے کسی ایک worker thread کے اوپر map ہوگا اس function ہے اس thread کے اندر execute ہونا پی وی ہے پی وی ہے یہ ایک value ہے جو کہ اس کو identify کرنے کے لیے پاس کی جاتی ہے اور pcbe جو ہے this is tp callback environment structure یہ structure وہ structure ہے جو کہ اس کو identify کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے usually اس کے لیے آپ default value جو ہے specify کر سکتے ہیں اب اس function کو دیکھیں اس function کی ایک return type بھی ہے یہ return type کیا چیز ہے یہ آپ کے آپ کا work object ہے thread pool work object اس کو ہم کہہ رہے ہیں اس object کو use کرتے ہوئے basically identify کیا جاتا ہے کہ کونسا callback function جو ہے اس کو execute کرنا ہے ہر worker object کے ساتھ ایک callback function associated ہے اور پھر وہ worker thread جب map worker object جب map ہوتا ہے onto a worker thread تو اس کا جو callback function ہے وہ execute ہوتا ہے اور یہ جو return value ہے یہ return value null ہوگی in case of failure اگر کسی وجہ سے work object نہیں create ہو پایا تو اس case میں کیا ہوگا کہ value جو return ہوگی that will be null جو integrate کرتا ہے کہ worker object کسی وجہ سے create نہیں ہو پایا دوسری جو ہے that is submit thread pool work یہ previous api جو ہے وہ تو worker object create کرنے کے لیے use ہو رہی ہے یہ والی api جو ہے once ایک object create ہو جاتا ہے اس کو windows کے اندر register کرنے کے لیے use ہو رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو object ہے یہ ہمارے process کا ایک worker object ہے جس کو کہ thread pool کے اوپر map کیا جائے گا تو جب جترے بھی اس طرح کے worker objects جو ہیں register کیے جاتے ہیں for that process for a specific process تو windows وہ جترے بھی worker objects register ہوئے ہیں ان worker objects میں سے وہ decide کرتا ہے کہ کس worker object کو اس نے thread کے اوپر map کرنا ہے اور کس order کے اندر map کرنا ہے کیا ان کا schedule رکھنا ہو سکتا ہے آپ نے دس worker objects جو ہیں وہ register کی ہیں جبکہ thread pool کے اندر چار threads ہیں تو اس کو کوئی ایک schedule بنانا پڑے گا کہ پہلے کس کو اس نے schedule کرنا ہے thread کے اوپر next کس کو کرنا ہے next کس کو کرنا ہے and so on کسی order کے اندر تو یہ کیا order ہوگا یہ آپ پہلے سے determine نہیں کر سکتے یہ run time کے اوپر جو windows کا kernel ہے وہ اس چیز کو determine کرتا ہے کہ جو جو آپ نے worker objects بنائے ہیں ان کو کس order کے اندر کس schedule کے مطابق جو ہیں thread pool کے اوپر map کرنا ہے جو ایک call back function ہے جب بھی ایک worker object کی باری آ جاتی ہے جب آپ کا kernel decide کرتا ہے کہ اس worker object کی turn آگی ہے اس کا جو call back function ہے وہ map ہوتا ہے onto a thread اور وہ thread جو ہے اس call back function کو execute کرنا شروع کر دیتی ہے یہ آپ کا scheduler determine کرتا ہے کہ جی کب کس کو execute کرنا ہے جو جو یہ جو worker threads ہیں یہ ایک طرح سے programmer سے hidden ہے programmer کو ان threads کو manage کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو end thread کرے ان کو create کرے ایسا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے یہ سارے کام scheduler کر رہے ہیں kernel کر رہے ہیں جو programmer ہے اس سے یہ چیزیں hidden ہیں لیکن of course آپ کے program کے اندر یا call back function کے اندر جہاں کہ mutual exclusion enforce کرنے کی ضرورت ہے یا synchronization enforce کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ نے کرنی ہے اور جو جو objects ہیں ان کو use کرتے ہوئے وہ آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے اور اس case میں آپ عام طور پر slim read write objects کو use کریں گے ان کو use کر کے آپ نے mutual exclusion enforce کر دی ہے لیکن threads کو manage کرنا وہ programmer کا ادھر کام نہیں آتا یہ ایک طرح سے اور آسانی ہو جاتی ہے programmer کے لیے کہ اس نے threads کو manage نہیں کرنا پھر یہ ایک اور function ہے یہ بڑا important function ہے wait for thread pool work callbacks اب ایک آپ کا program ہے اس کے اندر کئی ساری worker objects ہیں اور ان worker objects کو آپ نے create کیا اور پھر آپ نے ان کو submit بھی کر دیا register بھی کر دیا اب وہ کسی order کے مطابق execute ہو رہے ہیں threads کے اوپر map ہو رہے ہیں callback functions call ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں اگلا callback function map ہوتا ہے ختم ہوتا ہے and so on کئی callback functions جو ہیں باری باری execute ہو رہے ہیں اور اپنی execution complete کر رہے ہیں لیکن آپ کو اپنے program کے اندر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ callback functions جو ہیں کب سارے ختم ہو جاتے ہیں آپ کو یہ identify کرنے کے ضرورت ہے کہ ایک certain point جس point کے اوپر کہ جی جب تمام callback functions complete ہو جاتے ہیں تو وہاں سے onwards اس نے اپنی کوئی execution پیک اپ کرنی ہے جس طرح previously ہم نے دیکھا تھا previously wait for object بھی تھا ہمارے پاس function وہ کسی ایک object کے signal ہونے کا wait کرتا تھا جب سارے signal ہو جاتے تھے وہاں سے پھر execution continue کرتا تھا بالکل exactly اسی طرح سے ہی یہ کام کر رہا ہے لیکن اس کے اندر یہ callback functions کے complete ہونے کا انتظار کر رہا ہے اس function کے اندر آپ کے پاس کوئی time out نہیں ہے اس function نے callback function کے complete ہونے کا wait کرنا ہی ہے ہر صورت کرنا ہے سارے callback functions جب complete ہوں گے تو تبھی of course execution آگے continue ہو سکے گی پھر اس کے علاوہ یہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے callback functions ہوں جو کہ ابھی wait کر رہے ہیں map ہونے کے لیے map ہونے کے لیے on to a certain thread تو اگر ابھی ان کی execution start نہیں ہوئی تو وہ جو pending callbacks ہیں ان کو اب all together cancel کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو second option ہے اس کے اندر second جو parameter ہے اس کی مدد سے آپ جو pending callbacks ہیں ان کو cancel کر سکتے ہیں وہ all together اگر start نہیں ہوئے تو وہ cancel ہو جائیں گے ان کی execution complete نہیں ہوگی اور سب سے importantly یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ callback function لکھنے کا طریقہ ہے یہ callback function وہ function ہے جس کے اندر کہ آپ کی ساری processing ہوگی جو آپ اپنی thread کے اندر processing کرنا چاہتے تھے وہ والی ساری processing اس کی ساری code جو ہے آپ اس callback function کے اندر place کریں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو context ہے context جو second parameter ہے وہ کیا چیز ہے وہ pv value ہے جو کہ آپ کو receive ہوئی تھی جب آپ نے work object کو create کیا تھا create کرنے پہ وہ آپ کو value جو receive ہوئی ہے وہ ایک reference تھا اور وہ value value جو ہے that is context context کے اندر آپ وہ value pass کریں گے اور جو work ہے اب وہ آپ کا work object ہے جو آکے آپ کو return ہوا تھا جب آپ نے create اس کو کیا تھا تو object return ہوا تھا تو اس کا reference ہے that is work اور instance جو ہے وہ آپ کے callback function کا instance ہے اور اس instance کے اندر ایسی information ہے جس کی مدد سے آپ کا جو scheduler ہے کرنل کا جو scheduler ہے وہ اس instance کی information کو use کرتے ہوئے اور سارے جتنے بھی دوسرے work objects ہیں ان کے instance کی information کو use کرتے ہوئے اپنی scheduling perform کرتا ہے تو scheduling perform کرنے کے لیے اس کو یہ instance کی information چاہیے ہوگی ہے ان کیس عام طور پر بیسے جب thread pool کو use کرتے ہیں تو callback functions ہیں بلکہ otherwise بھی callback functions جو ہیں وہ اس طرح سے لکھے جاتے ہیں کہ وہ جلدی return کرتے ہیں بہت زیادہ execution perform نہ کریں بہت زیادہ computations perform نہ کریں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا کوئی callback function ایسا ہے جو کہ زیادہ time consume کرے گا اس case کے اندر callback may run long کی option جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں اس option کو use کرتے ہوئے آپ windows کو basically یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو callback function ہے وہ ہو سکتا ہے زیادہ دیر تک computations perform کرتا رہے ہیں